ہم نے جو ہے وہ ڈیریوٹیو پڑھا تھا کوویرین ڈیریوٹیو اور اس میں آپ نے یہ چیز دیکھی تھی جس کو میں کرسٹوفل سمبل بھی کہہ رہا ہوں اور اس کو بھی راگے ڈیٹیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں یہاں پر ایک next topic ہے ہمارا 6.4 جو ہے وہ جیو ڈیسک کے حوالے سے ہے جیو ڈیسک کا جو word ہے نا اس کی definition یہ ہے کہ it is the trajectory of a particle moving in a moving on a manifold یعنی اگر manifold کے اوپر کسی بھی manifold کے اوپر اگر کوئی particle move کر رہا ہوگا تو اس particle کا جو path ہوگا اس کا جو trajectory ہوگی that is called geodesic ٹھیک ہے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کا manifold flat ہوگا تو یہ geodesic basically وہی straight line ہوگی جو جو already آپ نے Euclidean space کے لیے پڑھی ہوئی ہے Euclidean space سے آپ کو پتا ہے چند axioms ہیں جن کو ملا کر Euclidean space بنتی ہے کچھ theorems ہیں مثلا اس میں ایک theorem یہ ہے کہ اگر Euclidean space کے اندر میں ایک triangle draw کروں تو اس triangle کے تینوں angles کا جو sum ہے وہ 180 degree کے برابر ہوتا ہے the sum of angles of any triangle in a Euclidean space is 180 degree لیکن بعد میں لوگوں نے یعنی mathematicians نے اپنے سمجھ لیں ذہنی طور پر یعنی خیالی طور پر ایسی spaces کے بارے میں بھی math develop کرنا شروع کیا جو Euclidean نہیں تھی ان کو ہم کہتے ہیں non Euclidean spaces جو basically curved manifolds ہیں curved spaces ہیں تو curved spaces کے اندر یا پھر non Euclidean geometry میں یا non Euclidean space میں ani Жou'm Don if you have the same the sum of the 3 angles of a triangle is not 180 degree ее can be greater than 180 degree or it can be less than 180 degree every bin this is the basic difference between a Euclidean space and non Euclidean space f this is the basic difference between a Euclidean space and a non Euclidean space this is one of the way to understand the non Euclidean geometry of non Euclidean geometry One string 아래 یوکلیڈین سپیس کی وہ کرڈ سپیس میں نون یوکلیڈین سپیس میں اس کو جیوڈیسک کہتے ہیں اور جیوڈیسک کے اندر امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہوتا ہے میٹریک ٹینسر تو اس کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے بھی کہ جب ایک پارٹیکل موک کرے گا کسی مینی فولڈ کے اوپر تو آپ کو یاد ہوگا مینی فولڈ بائی ڈیفینیشن ایک ایسی چیز ہے جس کے ڈیفرنٹ پوائنٹ پہ آپ ڈیفرنٹ کوارڈینیٹس جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جیسے جیسے آپ مینی فولڈ پہ موک کریں گے آپ کے کوارڈینیٹس ٹرانسفارم کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ کوارڈینیٹس کی ٹرانسفارمیشن جو ہے that will be related to the میٹریک ٹینسر یعنی میٹریک بتائے گا کہ انہوں نے کس طرح سے چینج ہونا ہے اور میٹریک ٹینسر کا پورا ایک آرٹیکل الہدہ سے بھی ہے آپ نے پہلے بھی اس کو دیکھا ہوا ہے کہ میٹریک ٹینسر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لیکن اس کو تھوڑا ٹیل میں بھی دیکھ لیں گے کہنے کا مقصد ہے کہ جیو ڈیسک کا ورڈ جو ہے that is used for the trajectory of a particle in non-Euclidean space اور in manifold ٹھیک ہے but it's quite possible کہ آپ manifold کو فلیکٹ لے لیں یعنی اس کو ایوکلیڈین لے لیں تو ایوکلیڈین میں بھی اس کو جیو ڈیسک ہی کہیں گے لیکن اب جو ٹرم ہے نا وہ مطلب فیمس ہو گئی ہے فور کرڈ سپیسز تو اس لیے یوکلیڈین سپیس جواب کو پڑھائی جاتی ہے یعنی اورینی سپیس جو ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ ورڈ نہیں سنا ہوتا but کرڈ سپیسز کے اندر یہ جو ہے نا یہ آپ نے سنا ہوتا ہے یہ چیز مطلب اس کے لیے یہ اٹیچ کیا ہوئی لابس اچھا تو اس میں یہ سب سے پہلے ایک نوٹیشن ہے اس کو کہیں گے بسکلی آپ نے ایک ٹینسر لیا ہے اور اس ٹینسر کا ایک ایکس کے لیہاں یعنی ٹینسر فیلڈ کے لیہاں ٹینسر فیلڈ کے لیہاں ٹینسر فیلڈ کے لیہاں ٹینسر فیلڈ جس کو آپ نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا انڈیکس پری انٹرپیٹیشن کا جس میں آپ بغیر انڈیکس کے ٹینسر کو ڈپائن کفتے ہیں تو یہ وہ ہی ایکس ہے اب اس انڈیکس پری ٹینسر جو ہے یہ انڈیکس پری ٹینسر فیلڈ جو ہے اس کے لحاظ سے آپ اگر ڈیریوٹیو لیں گے کسی بھی ٹینسر کا ہوا تو وہ آپ اس طرح سے لیں گے جیسے یہ قویشن ٹھٹی کے لکھا ہوا ہے سو ڈیل ایکس is the covariant derivative with respect to a ٹینسر فیلڈ ایکس یا ویکٹر فیلڈ ایکس اور ٹینسر ٹی اے بھی اب یہ ٹی اے بھی کہ آگے ڈیش جو لگے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بھی ٹینسر ہو سکتا ہے مکس ٹینسر کانٹرا ویریانٹ یا کو ویریانٹ کوئی بھی ٹینسر ہو سکتا ہے یہاں جو ڈیل ایکس ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اب یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کو x ڈیل کریں گے یعنی ڈیل ایکس یہاں بھی آئے گا اس کی جگہ پہ x ڈیل پٹ کیا جائے گا اور اس میں یہ جو c اس نے لگایا آ رہا ہے چونکہ یہ ڈمی انڈیکس ہے اوپر نیچے یہ سام ہو جائے گا لہذا اس کا مطلب ہے کہ یہ سکیلر چیز ہی لکھی ہوئی ہے بالکل جیسے ڈیل ایکس جو ہے اگر آپ کے پاس ایک یہ لاسٹ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ چیز وہ ڈیاغرام میں دیکھی تھی جہاں کرز بنی ہوئی تھی اور آپ پینجنٹس لیتے تھے تو یہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک آپ کانٹرہ ویرینٹ ویکٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ بسیکلی کیا کرتے ہیں آپ ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر x کا ڈیریوٹیو لے لیتے ہیں اس پرامیٹر کے لیے آسٹے جس پہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے یعنی یہاں جو کرو اس نے ڈیفائن کیا ہے x a is equal to x a ڈیپینڈ کر رہا ہے بسیکلی یہ بتایا ہویا کہ x کوارڈینٹ ہے اگر آپ اس کا ڈیریوٹیو لے لیں u کے لیے آسٹ that will define the tangent at the manifold or tangent at the curve اور اگر وہ سارے ٹینجنٹس اس کو sum up کر لیں that will give you this contravariant vector پھر اسی طرح سے ایک اور ڈیفینیشن ہے absolute derivative ڈیریوٹیو کو ڈیسے رپیزنٹ کیا جاتا ہے ڈیو ہے ڈیو ہے ڈیو ہے ڈیو ہے ڈیو ہے ڈیو ہے تو یہ جسٹ ایک ڈیفینیشن ہے اور اس کی انٹرپیٹیشن تھوڑی سی یہ ہے کہ آگر یہ absolute ڈیریوٹیو ڈیریوٹیو کسی بھی ڈیو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ parallel ترنسپورٹ کر رہے ہیں یہ important word اس کو ذہن میں رکھنا ہے parallel transport یعنی اگر تینسل جو ہے اس کا derivative یعنی absolute derivative equal to zero ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو تینسل ہے it is being parallely propagated and transported یعنی along the curve c تو کسی ساتھ ساتھ اگر آپ کسی تینسل کو parallel transport کروانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے absolute derivative equal to zero ہو گیا تو باقی اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ this is the first order ordinary differential equation ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو initial value دی گئی ہو پی پوائنٹ کے اوپر تو آپ اس initial value کو use کر کے پوری curve پہ اس tensor کی value کہیں بھی find out کر سکتے ہیں تو یہ simple وہی بات ہے اب ہمارا جو اہم topic ہے جو paper کے حوالے سے بھی important ہے وہ اس equation تک پہنچنا ہے یہ جو equation یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں geodesic equation یہ basically وہی چیز ہے جو کہ آپ نے دیکھی وہ دیکھی ہوئی ہے جیسے آپ نے اگر ایک particle ہے وہ one dimension میں move کر رہا ہے یا two dimension میں move کر رہا ہے تو آپ اس کی equation of motion لکھتے ہیں equation of motion basically newton کے loss سے نکلتی ہے مثلا اگر کسی particle پہ force لگ رہی ہے تو اس کی equation of motion ہوتی ہے f is equal to m a اگر وہ مثلا just uh اس کے پر آپ ایک رینڈم force لگا رہے ہیں یہی particle اگر for example uh electric field یا magnetic field میں move کر رہا ہو تو پھر equation of motion کیا ہوتی ہے پھر ہوتی ہے آپ کے پاس lawrence force جو ہے وہ equation of motion ہوتی ہے and aft is equal to q e plus q v cross e that will give you the equation of motion of a particle in an electric and magnetic field similarly اگر آپ کے پاس اگر جو ہے quantum mechanical particle ہے quantum mechanical system ہے اور آپ اس کی quantum mechanical motion دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی جو equation of motion ہے وہ شروڈگر equation ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں ایک طرف second derivative ہوتا ہے اور ایک طرف first derivative ہوتا ہے تو ان ساری equation میں یہ چیز آپ کو بار بار فیل ہو رہی ہے کہ جیسے آپ ہر equation of motion میں آپ force کو second derivative سے represent کرتے ہیں second derivative of displacement is proportional to acceleration یہ newton کا پہلا لاؤتا ہے تو یہ second order differential equation بن جاتے ہیں تو ایسی ہی ایک second order differential equation ہم نے بنانی ہے many fold کے اوپر move کرتے ہوئے particle کے لیے اور اس equation کو ہم کہتے ہیں geodesic equation کیونکہ اس trajectory کو geodesic کہتے ہیں particle کی trajectory کو لہذا geodesic کو ڈسکرائب کرنے والی جو equation ہوگی اس کو ہم equation of geodesic یا geodesic equation کا نام دے رہے ہیں تو اس کی یہ derivation جو ایدا وہ اس کتاب میں یہاں پہ نہیں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس نے جسٹ 6.33 سے start لیا ہے اور 6.34 میں اس کو conclude کر کے مطلب exercise لکھ کے چھوڑ دیا ہے اس کو derive نہیں کیا ہوا اور نیچے پھر وہ اور چیزیں ہیں جن کو وہ لے کے چلا ہوئے ہیں سو بیسی کے لیے اس equation تک پہنچنا ہے ہم نے اور اس کے لیے جو ہے ایک derivation ہے جو کہ یہاں پر نہیں لی ہوئی تو اس derivation کے لیے ہم جو ہے وہ آپ کے جو notes آپ کے پاس موجود ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس notes ہیں تو آپ ان کو open رکھیں میں بھی یہاں پر ان کی کچھ تصویریں مجھے پہنچی تھی تو ان تصویروں کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ میرے پاس notes کی copy نہیں تھی تو اس کے نوٹس میں جو چین سر والا چپٹر ہے اس کا یہ سیکنڈ چپٹر اس میں تینسر دیفنیشن ہے اس کو بھی ہم نے کر لیا تھا تو یہ لی ڈیریویٹیو ہے یہ بھی ہو گیا تھا یہ وہ والا کام تھا جو میں نے آپ کو کرنے کے لیے دیا تھا پروو کریں بلکہ یہ سوال بھی لکھا ہوا ہے اوپر تو یہ پروو ہوتا ہے کہ جو کرسٹوفل سیمبل ہے یا فائن کونیکشن ہے گیما پرائیم یہ ٹینسر کی طرح جو ہے وہ ٹرانسفارم نہیں ہوتا لہذا یہ کوئی ٹینسر نہیں ہے اور اس کی ٹرانسفارمیشن اس طرح سے ہوتی ہے تو یہ اس کی ڈیریویشن دی ہوئی ہے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے میں نے بیسے آپ کو ہمورک دیا تھا یہ پیج نمبر میں خلق کیا لکھا ہوا ہے پیج بان سکسٹی سیون ہے آپ کے نوٹس کا تو وہاں پہ یہ پہلے اس نے کوورین ڈیریویٹیو ڈیفائن کیا ہے یہ بھی میں نے صبح آپ کو بتا دیا تھا کہ ڈیل پرائیم اور ڈیل ایکس کی ویلیز پوٹ کریں گے پھر آپ پاس نیچے ڈیل ایکس آئے گا اس میں لیمٹ زیرو پوٹ کریں گے چاہ سے وہ ڈیل ایکس ڈیل ایکس کاٹ کریں گے یعنی فائنلی آپ کے پاس یہ حیثولت آتا تھا تو آپ کو آپ کو بتا کچھ جائے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے صبح والے لیکچر میں ہم نے یہ چیز کی تھی اچھا اب ون ففٹی یہ پیج مجھے نہیں پتا ہی کونس ہے ون سکسٹی سکس ہے ٹھیک ہے پچھلا ون ففٹی فائیب تھا ون سکسٹی فائیب تھا نہیں یہ تھا ون سکسٹی سیون تو اب مجھے 168 چاہیے تو is this 168? no this is not 168 یہ تک تیر ساری اوپر بھی جو ہی ہے 168 page this is the 168 page تو یہاں پر یہ یہ بھی تو کر لیا تھا یہ بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی پراپرٹیز ہیں اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ سارا ہمیں پڑھ لیا ہوا ہے تو یہ page ہے جہاں سے اب ہمیں start کرنا ہے تو یہاں سے یہ سوال start ہو جائے گا کہ آپ curve obtain کرنا چاہتے ہیں تو basically آپ کے پاس جو the financial equation ہے جو starting point تھا ادھر اس نے a use کیا تھا اس نے index mu use کیا ہوگا ہے تو this was the starting point تو consider a curve and there is a vector ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہوں لکھی ہوئی ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس vector کو parallel transport کرنا ہے یعنی یہ اس طرح سے بھی transport کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی transport کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کیا ہے کہ vector کو اپنی original حالت میں اٹھا کے وہ transport کر رہا ہے اور یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ vector کو parallel رکھے manifold کے یا کر کے parallel رکھے transport کر رہا ہے تو یہ ہے parallel transport to itself یعنی vector as it is اور یہاں along the curve ٹھیک ہے تو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کرتے ہیں اور یہی سے basically geodesic definition بھی بنتی ہے کہ such curve on which tangent vector is 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 itself parallel propagated called geodesic جس کے اوپر tangent vector جو ہے وہ اپنے آپ کو parallel transport کروائے اس کو آپ کہتے ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ absolute derivative zero ہو جاتا ہے اگر absolute derivative zero ہو جائے کسی ویکٹر کا tensor کا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ parallel transport کر رہا ہے اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ویکٹر جو اس راستے پر parallel transport ہو رہی ہوگی وہ راستہ یا وہ curve جو ہے that will be called geodesic اور اس کی جو equation ہوگی وہ geodesic equation ہوگی تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر یعنی پہلی چیز جا ہے geodesic وہ curve ہے جس کے اوپر tangent vector اپنے آپ نیٹسل parallel transport اپنے آپ کو کرتا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ parallel transport کا مطلب ہوتا ہے absolute derivative کا equal to zero ہو جانا ہے تو یہاں پہ یہ وہی بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ dx mu by ds that is equal to zero because x will not change with respect to x and this is the definition of parallel transport so now using this definition اب ہم آگے چلتے ہیں page 170 کے اوپر so this is the page 170 so یہ پھر وہی starting point اس نے لے لیا ہے یہ ساری چیزیں وہی define کی ہوئی ہیں یہ دوبارہ وہی چیز ہے کہ absolute derivative tencer کا zero ہو تو parallel transport ہوتا ہے یہ دوبارہ وہی لکھا ہوا ہے right یہ پھر definition وہی لکھی ہوئی ہے تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو absolute derivative ہے یہاں parameter u کی بجائے اس نے s use کیا ہوگا ہے index different use کیا ہوئے ہیں variables different use کیا ہیں اس سے آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ x اگر s پہ depend کر رہا ہوگا تو یہ derivative non zero ہوگا اور اگر x s پہ depend نہیں کر رہا ہوگا تو یہ derivative zero ہوگا تو یہ simple سی بات ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو absolute derivative ہے that is proportional to the tangent vector ٹھیک ہے نا absolute derivative آپ کو دیتا ہے parallel transport اگر یہ zero ہو جائے تو تو اگر اس کو calculate کرنے کے لیے پہلا point ہمارا یہ ہے کہ this is proportional to the tangent vector tangent vector یہ والا تھا چھوٹے quadringade والا so اس کو اگر آپ ختم کریں proportionality sign کو تو یہاں ایک consonant آ جائے گا which is lambda in general lambda s پہ depend کر سکتا ہے لیکن for some specific case ہو سکتا ہے یہ depend نہ کریں پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ اس کی definition کیا تھی absolute derivative کی del x یعنی یہ والے derivative تھی کہ آپ اس کو اس طرح سے index free کر کے derivative لیتے ہیں یہ بھی ہم نے پہلے define کیا x ڈیو 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 آہ use کر سکتے ہیں اس کے اندر ڈیکی سو نو آہا ہاہ آہا ہوں ڈیفائن دی کبھیریان ڈیوٹیو بیٹیوف او کانٹرہ بیرین ویکٹر یہ ہم نے پڑا تھا موننگ میں ہی تو یہ اس کی دیفنیشن ہے پارچل ڈیوٹیو پلاس گرمہ ٹائم ٹیمز اے آجاتا ہے اور جس کو آہدینیٹ کے لیے آدھ سے ڈیوٹیو لے رہے ہیں وہ لاسٹ پہ آٹا ہے گرمہ کے تو یہ دیفنیشن ہم نے یسی ہی ہے اس سے ڈیل میو ایکس نیو کو ڈیل میو ایکس ڈیل نیو ایکس نیو کو آپ یہاں پوٹ کر دیں اور اس کے ساتھ ڈیل نیو ملٹیپلائی کریں پہلی ٹرم پارشل ڈیلیویٹی والی آئے گی دوسری ٹرم یہاں والی آئے گی اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایکس نیو ڈیل نیو ہو تو نیو کے پر سم ہو کے یہ انڈیکس فری ہو جائے گا تو وہ انڈیکس فری جو انٹرپیٹیشن والا ویکٹر ہے اس کو ہم ایکس کیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جگہ پہ آپ ایکس پوٹ کر سکتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ ایکس ایکس میو لس گیما ٹائم یہ چونکہ جسٹ کانسٹنٹ تھا نا گیما اس جسٹ اپ ایرامیٹر تو اس لیے اس کو ایدھر لکھ لیں ہیدھر لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آرڈر پہ فرق نہیں پڑتا تو گیما کو اس نے ایدھر لکھ لیا ہے اور دونوں ایکس ایک اٹھے کار دی تو بیسکلی اب آپ کو یہیں سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ it is a second order differential equation کیونکہ x lambda ایک ویکٹر ہے x mu بھی ایک ویکٹر ہے تو دونوں ویکٹر کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو it is giving you an expression of a second order differential equation اور وہ مزید کلیر ہو جاتا ہے جب آپ definition put کرتے ہیں x mu کی جو starting میں آپ نے کی تھی یہ والے یہ definition ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ویکٹر لکھنا ہو تو اس کو آپ d small x by d small s لکھ سکتے ہیں یا u لکھ سکتے ہیں تو بس وہی definition یہاں پر اس نے use کی ہے ٹھیک ہے تو x mu کے لیے یہ والی dx mu over ds آ گیا x lambda کے لیے dx lambda over ds آ گیا اور x mu کے لیے dx mu over ds آ گیا پھر x mu کی یہ definition آ گیا تو یہ ساری definition اس نے استعمال کی ہیں اب اس کو تھوڑا سا اور بہتر بڑھانے کے لیے اس x کو دوبارہ سے اس نے analyze کیا کہ اگر آپ parcel و parcel v جو ہے new جو ہے ڈیل نیو اس کو اگر آپ chain rule لگا دیں یعنی d by ds کے ساتھ chain rule لگا دیں تو آپ اس کو equal to لکھ سکتے ہیں ڈی بڑی x یعنی x new کی definition اور ڈیل نیو کی definition لگائیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ chain rule ہے یعنی new new جو ہے یہ دونوں چیزیں cancel ہو جائیں گی اور d by ds آپ کو مل جائے گا اس کا مطلب جہاں x آ رہا ہے وہاں پہ آپ d by ds لگا سکتے ہیں تو وہ d by ds اب اس x کے جگہ بھی لگا دیں کیونکہ اس پوری equation میں سوائے پہلی term کے کہیں بھی capital x نہیں آ رہا تھا لہذا اس کو بھی ہم نے replace کر دیا ہے اور اس کی جگہ پہ بھی d by ds آ گیا جب یہاں multiply کریں گے تو وہ d square by ds square یعنی second derivative بن جائے گا so let's go to the next page 171 ہوگا جی یہ پیج ہے so you finally you will get this equation so this is this is the یہ پہلی equation this is the equation of geodesic geodesic اس میں lambda جو ہے یہ arbitrary constant تھا تو اس کو اگر آپ parameterize کریں یعنی یہ آپ geometry تھوڑی سی استعمال کریں آپ تو یا redefine کر لیں lambda کو تو it will vanish تینجن ویکل parallel transport اپنے آپ کے ساتھ کرے گا تو lambda جو ہے that will vanish کیوں vanish کرے گا آپ پھر مجھے back page پہ جانا پڑے گا جہاں پہ lambda define کیا تھا آپ نے یہ دیکھیں یہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ parallel transport تب ہوتی ہے جب absolute derivative جو ہے نا d by ds والا وہ equal to zero ہو تو اب اس میں یہ tangent vector تو zero ہو نہیں سکتا یہ تو manifold define ہوا ہوا ہے تو اس کا مجھے lambda کو zero لے لینا چاہیے تاکہ یہ جو پہلی والی ہماری جو starting point تھا وہ justify ہو جائے کہ yes absolute derivative zero ہے because vectors being parallel transported to itself so that is why آپ lambda کو zero لے لینا چاہیے let me go to the 171 page ٹھیک ہے جی تو یہ 171 page پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ lambda کو zero لینا چاہیے اور you will get this equation so this is the equation of a curve this is the equation of a geodesic on a manifold and this is the equation of a equation of motion of a particle moving on a manifold اور اس manifold کے یہ different coordinates ہیں x mu x mu x lambda these are different coordinates and in different coordinates کو آپ اس میں relate کر رہا ہے یہ گیما کا ٹھیک ہے جی تو second derivative کو آپ سمجھ لیں کہ this is just like a force x جو ہے وہ displacement ہے تو اس کا second derivative لیا ہوا ہے تو s یہاں پر time کا کام کر رہا ہے time basically آپ کو بتا ہے یہ ہم space time کو سیم ہی لیتے ہیں تو اس لیے s کو آپ time component سمجھ لیں so this is this is giving you the force ٹھیک ہے تو یہ آپ کو force دے رہی ہے first factor اور یہ والی چیز جو ہے یہ پھر آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں acceleration کس طرح سے پیدا ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا ایک cases نے دیا بھی ہوا ہے کہ اگر آپ فرنس کریں کہ آپ مینی پولڈ پہ نہیں ہیں ایک کرڈ کرڈ سپیس میں نہیں ہیں بلکہ آپ یوکلیڈین سپیس میں ہے یوکلیڈین سپیس کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس میں جو گیمہ فیکٹر ہے یہ zero ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں بہت important بات ہے کہ اگر آپ نون یوکلیڈین سپیس سپیس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ گیمہ zero کر دیتے ہیں یعنی گیمہ جو ہے نا یہ پیورلی کرڈ سپیس کی پروپرٹی ہے جن کے اندر سپیس کر ہوتی ہے یا نون یوکلیڈین سپیس کی بات کریں تو اس میں گیمہ zero ہوتا ہے تو یہ اس نے اگزیمپل کے طور پر کرتا ہے کہ اگر آپ ایکس میو کو فور ویکٹر لے رہے ہیں تو یہ منکوز کی سپیس ہے اور اگر اس کو 3 ویکٹر لے رہے ہیں تو یہ یوکلیڈین سپیس ہے لیکن یوکلیڈین سپیس اور منکوز کی سپیس دونوں بیسیکلی فلیٹ سپیس ہیں اور فلیٹ سپیس کا مطلب ہے کہ ان میں گیمہ zero ہوتا ہے صرف نون یوکلیڈین سپیس میں جو کہ منکوز کی سپیس نہیں ہے منکوز کی سپیس یوکلیڈین سپیس ہی کا اڈوانس ورژین ہے سمجھ منکوز کی سپیس is the four dimensional version of یوکلیڈین سپیس آپ اس میں چار کوارڈنیٹ سکٹھے کر لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں جو نون یوکلیڈین سپیس ہے اس کا مطلب ہے کہ گیمہ اگر زیرو کر دیں تو آپ منکوز کی سپیس میں چلے گئے ہیں اگر گیمہ زیرو نہیں ہے تو پھر آپ جنرل سپل سیکن دور دیفرینش ایکویشن آپ پتہ سلوشن آپ دو دف انٹیگریٹ کریں گے اور پہچان سکتے ہیں یہ کیا ہے سکر لائن y is equal to mx plus c ٹھیک ہے نا x جو ہے وہ یہ پر سمیلے ویریابل ہے ٹائم کی جگہ پہ آرہا تھا تو یہ y ایکسس پر یہ لے لیں x پہ یہ لے لیں تو یہ y is equal to mx plus c b y intercept ہے اور a slope کا کام کار رہا ہے so it is just a simple flat simple straight line equation on a flat surface ٹھیک ہے تو یہ نیچھے لکھا بھی اور ڈی 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 ڈی